دیکھئے ادھر لف جہاد کو لے کر اور دھرمانترانہ کو لے کر کافی تیزی سے گٹنائیں بڑھی ہیں اور تمام شکایت آپ نے دیکھا ہوگا ویسٹرن یوپی میں ابھی حال میں ہی کانپور میں بہت زیادہ شکایتیں سولے کر آئی ہیں یہ ایک سازش کی تحت کیا جا رہا کام ہے جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ بھولی بھالی لڑکیوں کو بہلا پسلا کر پیار کے جال میں پھسا کر لف جہاد کے تحت پہلے ان کو اپنے ساتھ شادی کرنا پھر اس کے بعد ان کا دھرمانتران کرنا ان کو لے جا کر کہیں کہ آپ کلمہ پڑھئے پہلے آپ مسلمان ہو جائیے یا پہلے آپ کرشن ہو جائیے پہلے آپ دھرم پریورتن کرئے تو یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے کیونکہ آپ نے اگر پیچھے جائیں تو پیچھے بھی آپ دیکھیں کافی سال پہلے کی بات ہے سیمی اور ابھی حال میں ہی پی اے فائی کا نام آیا تو اس میں جو لوگ جڑے ہیں وہ بہت شاتر قسم کے لوگ ہیں جو آتنکی سنگٹھنوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں کیونکہ سیمی ہمارے ہاں پرتبندیت آتنکی سنگٹھن رہی ہے اور اس سے نکلے ہوئے لوگ پی اے فائی میں بھی ہیں تو اس لیے ان کو کچھ ہمارے ہی دیش کی راجنیتیق پارٹیوں کا سمرتھن بھی مل گیا تو اس لیے بھولی بھاری لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر اور کہیں نہ کہیں آپ سمیدھان کی آڑ بھی لیتے ہیں سمیدھان کا آرٹیکل ٹونٹی فائی جو ہے وہ اس کی چھوٹ دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی سوچھا سے کسی دھرم کسی مذہب میں موسیقی